بیان حال متقلم سکوت اختیار کرتا ہے تو اس کا یہ خاموش رہنا ساکت رہنا یہ کیا ہے بیان ہے سکوت اختیار کرنا بیان کے جگہ میں یہ کیا ہے بیان ہے بھئی بیان اور پھر اس کی بہت سی مثالیں ذکر کی تھیں صاحب کتاب نے اس کے بعد آپ نے بیان عقص کے بارے میں پڑھا بھئی بیان عقص کسے کہتے ہیں کہ جہاں پر معتوف بیان بنا کرتا ہے معتوفن علیکہ بھئی معتوفن علیکہ عارب کی عادت ہے عموماً معاملات کی اندر عادت ذکر کرتے ہوئے جہاں عطف آئے تو وہاں معتوفن علیکہ سے تمیز کو حضب کر لیا کرتے ہیں اور جو معتوف عدد ہو صرف اس کے ساتھ کیا ذکر کرتے ہیں تمیز ذکر کرتے ہیں کسرت استعمال کی وجہ سے کیونکہ کسرت استعمال کس چیز کا تقاضہ کرتی ہے صفت کا تقاضہ کرتی ہے تو وہ معتوفن علیکہ سے تمیز کو حضب کر لیتے ہیں صرف معتوف میں ذکر کرتے ہیں اور وہی معتوف بیان بن جاتا ہے کس کا معتوفن؟ علیکہ کا مثلاً کسی نے کہا لِفُلَانِنْ عَلَيَّا أَلْفٌ وَدِرْحَمُن فُلَان کے مجھ پر ایک ہزار اور درہم ہے بھئے تو اصل میں عبارت یوں تھی لِفُلَانِنْ عَلَيَّا أَلْفُ دِرْحَمِنْ وَدِرْحَمُن تو الف کے ساتھ بھی درہم کا لفظ ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن عارض کیا کرتے ہیں کہ معتوفن علیکہ سے تمیز کو حضب کر لیتے ہیں کیونکہ آگے معتوف میں پر اقتفا کر لیتے ہیں کہ یہ معتوف ہی بتلا دے گا کہ معتوفن علیہ اسی کی جنس میں سے ہے اور اس میں اختلاف بھی ذکر کیا تھا میں نے بتلایا تھا کہ اگر یہاں پر معتوف میں بھی کے ساتھ بھی عدد ذکر ہو پھر تو ہمارے تینوں عیمہ کے نزدیک بل اقتفا معتوف بیان بنے گا کس کا معتوفن علیہ کا مثلاً کسی نے کہا تو یہاں دیکھو معتوف کے ساتھ خلاسہ کا عدد ذکر ہو رہا ہے اور جب عدد ذکر ہو تو اس صورت میں معتوف بالاتفاق بیان بنے گا کس کا معتوفن علیہ معلوم ہوا ماقبل میں وہ جو مجموعہ مبہمہ یعنی وہ جو میہ بیان ہوا سو بھئی سو کیا ہے مجموعہ ہے تو مبہم ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز مراد ہے لیکن جب معتوف میں بھی عدد بیان ہو جائے تو پھر یہ معتوف بیعتبتلا دیا کرتا ہے کہ معتوف ان علیہ میں جو مجموعہ مبہمہ ذکر ہوا وہ بھی اسی کی قبیل سے ہے اسی کی قبیل سے ہے لیکن اگر معتوف کے ساتھ عدد ذکر نہ ہو کوئی شخص یوں کہتا ہے مِعَتُوَا صَوْبُن یا مِعَتُوَا دِرْحَمُن یا مِعَتُوَا قَفِيضُ حِنْتَتِن تو اس صورت میں بھی معتوف معتوف علیہ کا بیان بنے گا یعنی بنے گا اس میں ہمارے عیمہ سلاسہ کا اختلاف ہے طرفین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اگر معتوف مکیلات اور موضونات کی قبیل سے ہو تو وہ بیان بنے گا معتوف علیہ کا بی مثلا مِعَتُو وَ قَفِيضُ حِنْتَتِن مِعَا کے بعد کیا ذکر ہوا قَفِيضِ حِنْتَا ذکر ہوا اور قَفِيضِ حِنْتَا کس قبیل سے ہے بی حِنْتَا مکیلات میں سے ہے تو اب اس صورت میں یہ بیان بنے گا کس کا معتوف علیہ کا اور اسی طرح اگر کسی نے کہا مِعَتُون وَدِرْحَمُن بھئی تو یہاں پر بھی معتوف کیا ذکر ہو رہا ہے درہم اور درہم کس میں سے ہے موضونی چیزوں میں سے لہٰذا اس صورت میں یہ بیان بنے گا کس کا معتوف علیہ کا بھئی تو معتوف کے ساتھ جب عدد ذکر نہ ہو تو طرفین کے نزدیک وہ پھر بھی بیان بنے گا کس کا معتوف علیہ کا بشرتے کہ وہ معتوف کس قبیل سے ہو موضونات یا مکیلات کی قبیل سے ہو اور اگر اگر وہ مکیلات کی قبیل سے نہ ہو موضونات کی قبیل سے نہ ہو تو پھر وہ بیانہ نہیں بنے گا جیسے کسی نے کہا مِعَتُون وَسَّوْبُن تو یہ صوب نہ مکیلات کی قبیل سے ہے اور نہ موضونات کی قبیل سے لہذا یہ معتوف کن علیہ کا بیان نہیں بنے گا تو جب کسی نے کہا لے فلان علیہ یا مِعَتُون وَسَّوْبُن تو اس پر ایک کپڑا واجب ہو جائے گا اور مِعَا کے بارے میں اسی شخص کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے اس کو بیان کرو جبکہ امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ معتوف کے ساتھ چاہے عادت ذکر نہ ہو پھر بھی وہ معتوف علیہ کا بیان بنے گا ہر صورت میں چاہے وہ مکیلات و موضونات کی قبیل سے ہو یا مکیلات و موضونات کی قبیل سے نہ ہو لہٰذا اگر کسی نے کہا مِعَتُون وَدِرْحَم تو بھی یہ درہم بیان بنے گا مِعَا کا موضونات میں سے ہے اس پر ایک سو ایک درہم آئیں گے کسی نے کہا مِعَتُون وَقَفِيض وَحِنْتَ تِين تو یہ قفیض وَحِنْتَ مکیلات میں سے ہے یہ بھی بیان بنے گا کتنے مِعَا کا اس پر کتنے مقفیض آ جائیں گے ایک سو ایک اور اگر کسی نے کہا مِعَتُون وَتْصَوْقُن تو یہ صوب نہ مکیلات میں سے ہے نہ موضونات میں سے ہے لیکن یہ پھر بھی وہ فرماتے ہیں کہ یہاں وَو آیا ہے اور وَو جمع مطلق کے لئے آیا کرتا ہے اور مَعَتُوف اور مَعَتُوف اُنْالَي شہِ وَاحِد کے حکم میں ہوا کرتے ہیں ایک چیز کے حکم میں ہوتے ہیں تو جب مَعَتُوف کا پتہ چل گیا کہ وہ صوب ہے تو پتہ چلا کہ مَعَتُوف اُنْالَي بھی کیا ہے صوب ہے سورہ سمجھ میں آئی وَو نے دونوں کو جمع کر دیا دونوں ایک حکم میں ہے تو جو مَعَتُوف ہے معلوم ہوا مَعَتُوف اُنْالَي بھی وہی چیز ہے یہ امام یوسف رحمہ اللہ کی دلیل ہے جبکہ طرفین یہ دلیل دیتے ہیں کہ مَعَتُوف کے ساتھ جب عدد ذکر نہ ہو تو وہ بیان بنتا ہے مَعَتُوف اُنْالَي کا اس صورت میں جبکہ وہ مکیلات اور موضونات کی قبیل سے ہو وجہ یہ کہ اس میں مَعَتُوف کا ایسی جنس میں سے ہونا ضروری جو لوگوں کے ذمہ دین بن کر رہ سکے جو کسی کے ذمہ میں دین بن کر ثابت ہو سکے اور دین بن کر مکیلات اور موضونات کسی کے ذمہ میں ثابت ہوا کرتی ہیں زواد القیم یعنی غیر مکیلات اور غیر موضونات کسی کے ذمہ میں دین بن کر ثابت نہیں ہوتی بھئی کس کے اندر ہے بیعث سلم کے اندر تو عام معاملات کے اندر عام قصرات کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ عمومت کسی کے ذمہ میں کس قسم کی چیزیں دین بن کر ثابت رہ سکتی ہیں مکیلات اور موضونات ایک دوسرے کے ذمہ میں دین بن کر باقی رہ سکتی ہیں تو یہ قصیر الاستعمال ہے معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے مکیلات یا موضونات ہی دوسرے کے ذمہ میں دین بن کر رہتی ہیں تو یہ چونکہ کسیر الاستعمال ہے اور قصرت تقاضہ کر دیا ہے کس چیز کا خفت کا لہذا اس لئے یہاں معتوف انعالے سے اس کو حضب کر دیا گیا اور صرف معتوف کے طور پر اس کو ذکر کر دیا گیا صورت سمجھ میں آئی تو یہ قصرت استعمال نے خفت کا تقاضہ کیا اس لئے معتوف انعالے سے کیا کر دیا گیا تمیز کو حضب کر دیا گیا جبکہ دوسرا غیر مکیلات اور غیر موضونات میں سے جو ہے یعنی زوات القیم جو ہیں جن کی قیمت کو اعتبار کیا جاتا ہے وہ کسی کے ذمہ میں دین بن کر باقی نہیں رہتی ہیں سوائے بیعث سلم میں بھئی بیعث سلم آپ جانتے ہیں جس میں کیا کیا جاتا ہے کسے کہتے ہیں بیعث سلم بھئی بیعو آجلین بیعاجلین بھئی اجل والی چیز کی بیع کرنا جلدی ادا کی جانے والی چیز کے ساتھ بھئی یعنی اس میں سمن جلدی ادا کیے جاتے ہیں بھئی شخص کسی کو پیسے دیتا ہے یہ چیز یہ پیسے لے لو اور مجھے فلان چیز چاہیے وہ کہتا ہے جی آپ کو چار مہینے بعد ملے گی اس وقت نہیں ہے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں بیعث اور بیعث سلم کے اندر آپ نے پڑھا کہ سمن پر قبضہ اسی مجلس میں شرط ہے کہ بائے کیا کرے سمن پر اسی مجلس میں قبضہ کر لے اور مبیعہ بعد میں ملے گا بھئی تو اس میں دیکھو سمن جلدی ادا ہو جاتے ہیں اور وہ جو مبیعہ ہے زوات القیم میں سے بھی ہو سکتا ہے وہ کیا ہے جی وہ بعد میں اس کو ملے گا تو یہاں صرف بیعث سلم میں غیر مکیلی غیر موضونی چیز زمہ میں دین بن کر رہتی ہے زمہ میں بھئی آپ نے ایک شخص کو پیسے دیئے کہ مجھے فلان قسم کی چیز چاہیے زوات القیم میں سے ہے تو دیکھو اب وہ چیز اس کے ذمہ دین ہے یا نہیں بھئی دین ہے تو صرف بیعث سلم میں غیر مکیلی غیر موضونی چیز کسی کے ذمہ میں دین بن کر رہتی ہے اور بیعث سلم قلیل ہے بیعث سلم کیا ہے اور قلت خفت کا تقاضہ نہیں کرتی قلت خفت کا تقاضہ نہیں کرتی لہذا یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے جو مئتوں و صوبوں کہا تو اس کو کس پر محمول کر لیا جائے یہ کہ یہاں پر اس نے خفت کی بنا پر حضب کر لیا ہے مئت صوب و صوب اصل میں عبارت تھی تو یہ تو قلیل الاستعمال ہے قلیل الاستعمال خفت کا تقاضہ لہذا اس طورت میں معلوم ہوا ماتوخن علی سے اس کو حضب نہیں کرنا چاہیے تھا ہاں وہ باقی معاملات کسیر الاستعمال ہیں وہ خفت کا تقاضہ کرتے تھے وہاں کیا کرنا چاہیے وہاں عموماً حضب کرتے ہیں آج بیان کی ساتمی آخری قسم ہم پڑھیں گے بیان تبدیل بیان تبدیل تبدیل لغت میں کہتے ہیں اے بیز کو دوسری چیز کی جگہ رکھنا ایک چیز کو دوسری چیز کی جگہ رکھنا یہ کیا کہلاتا ہے تبدیل کرنا کہلاتا ہے تبدیل کرنا سورت سمجھ میں آئی بھئے اور یہاں پر چونکہ احکام سے ہماری بہت چل رہی ہے تو یہاں تبدیل سے کیا مراد ہے ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم رکھنا بھئے ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم رکھنا تو بیان تبدیل کسے کہتے ہیں مالانا کہ سابقہ حکم کو تبدیل کرنا اور اس کو منسوخ کرنا بیان تبدیل کسے کہتے ہیں سابقہ حکم کو تبدیل کرنا اور منسوخ کرنا بھئے ایک حکم کی جگہ جب آپ نے دوسرا حکم رکھ دیا تو معلوم ہوا پہلے کو آپ نے کیا کر دیا ہے منسوخ کر دیا ہے کیا کر دیا ہے منسوخ کر دیا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئے تو ایک حکم کی جگہ دوسرے حکم کو رکھنا پہلے حکم ایک ذکر کیا اس کو ختم کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی جگہ دوسرا حکم رکھنا چاہتے ہیں اور یہ تو گویا آپ کیا کر رہے ہیں پہلے حکم کو منسوخ کر رہے ہیں لہذا بندوں کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں بندوں کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں ہاں صاحب شریعت کی جانب سے یعنی شارع جو ہے ذات باری تعالی ان کی جانب سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حکم پہلے آ جائے اور پھر بعد میں اس کو منصوب کر کہ اس کی جگہ کیارات دیا جائے دوسرا حکم مثلا افتدائی اسلام میں مولانا شراب حلال کی جائز تھی بعد میں اس حکم کو منصوب کر دیا گیا اور اس کی جگہ کون سما گیا حرمت والا حکم آ گیا تو دیکھو ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم آیا یہ شارع کی جانب سے تو ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بندوں کی طرف سے نہیں ہو سکتا سورت سمجھ میں آئی کیونکہ یہ نسخ ہے اور نسخ کا حق صرف کس کو حاصل ہے شارع کو وَأَمَّا بَيَانُ تَبْدِیلِ باقی بیانِ تَبْدِیل جو ہے وَهُوَنْ نَسْخُ وَهُوَنْ نَسْخُ اور وہ نسخ ہی ہے فَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِ شَرْعِبَتُ لہٰذا یہ صاحبِ شریعت کی طرف سے تو جائز ہے وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادِ اور یہ بندوں کی طرف سے جائز نہیں ہے اس پر فوراً اشکال ہوتا ہے کہ نسخ کو پیغمبر علیہ السلام بھی فرمایا پیغمبر بھی نسخ کرتے ہیں بھئی ایک حکم کا بھی بیان کرتے ہیں بعد میں اس کو منصوب کر کر اس کی جگہ دوسرا حکم بیان کر دیا کرتے ہیں تو آپ نے تو کہا یہ بندوں کی طرف سے جائز ہی نہیں اور پیغمبر بھی تو بندہ ہے اللہ کا ایک تو پیغمبر کی طرف سے تو کیا آتا ہے نسخ آتا ہے اور آپ نے تو بالکل لیا نفی کر دی جواب اس کا یہ مولانا کہ پیغمبر کا جو بھی کام کرتا ہے وہ وحی کے ساتھ کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے کیا کرتا ہے وحی کے ساتھ کرتے ہیں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِنْ هَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا اور وہ یہ پیغمبر بولتے نہیں اپنی خواہش سے یہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا مگر یہ جو بولتے ہیں یہ تو ایسی وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے یہ اپنے خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے یہ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ دراصل کیا ہے وحی ہے اللہ کی جانب سے وحی ہے بھئی وحی ہے تو گویا حقیقتاً پیغمبر بھی جو نفخ کرتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے بھئی بندے کی طرف سے پھر بھی نفخ یہ بھی نفخ جو پیغمبر کی طرف سے بھی آئے وہ دراصل وحی کی وجہ سے ہوتا ہے تو دراصل حقیقتاً وہ کس کی طرف سے ہوا اللہ کی طرف سے بھی وَعَلَى هَذَا اور اسی بنا پر یہ یہ جو ہم نے اس وجہ ذکر کی کہ بیانِ تبدیل دراصل کیا ہے نفخ کرنا ہے اور نفخ بندوں کی طرف سے جائز نہیں اسی وجہ سے کہ نفخ جائز نہیں ہے بندوں کی طرف سے بَطَلَ اَسْتِسْنَاءُ الْكُلْ لِعَنِ الْكُلْ اے کُل کا کُل سے استثناء کرنا باطل ہے کُل کا کُل سے استثناء کرنا باطل ہے باطل ہے کیوں؟ لِأَنَّهُ نَفْخُ الْحُکْمِي اس لیے کہ وہ کیا ہے حکم کو بھئی ایک آدمی کہتا ہے لِفُلَانِنَ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا أَلْفٌ لِفُلَانِنَ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا أَلْفٌ فُلَان کے مجھ پر ایک ہزار ہیں مگر ایک ہزار تو اس نے کُل سے کُل ہی کا کیا کر دیا اقرار بھی کتنے کا کیا تھا ایک ہزار کا استثناء بھی کتنے کا کیا تو باقی کچھ بچا کچھ بھی نہیں بچا معلوم ہو اس پر تو کچھ بھی نہیں آیا تو یہ بیانِ تبدیل ہے کل کا کل سے استثناء کیا ہے بیانے اس لیے کہ پہلے جب اس نے کہا لِفُلَانِنَ عَلَيَّ عَلْفٌ یہ کلام کیا تقاضہ کرتا ہے کہ اس پر کتنے آنے چاہیے ایک ہزار آنے چاہیے اور آگے جب اس نے اللہ الفن کے ساتھ اس کل ہی کا استثناء کر دیا تو اب تو گویا وہ پہلے اس نے اقرار کیا ہے اپنے اوپر ایک ہزار لازم کیے ہیں اور اب رجوع کر رہا ہے کیا کر رہا ہے سارے سے رجوع کر رہا ہے اور سارے سے تو رجوع ہو کر نہیں سکتا سورت سمجھ میں آئی کیونکہ یہ رجوع کرنا تب یہ تبدیل کرنا یہ نصف سہمالانا اور نصف تو بندوں کی طرف سے جائز نہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کل کا کل سے استثناء صحیح ہے کل کا کل سے آپ نے کیا کہا کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل کا کل سے استثناء صحیح ہے مثلا ایک شخص ہے اس کی تین بیویاں ہیں فرض کریں ایک کا نام زینب ہے ایک کا نام عمرہ ہے ایک کا نام سعادہ ہے اور وہ کہتا ہے نسائی کلہا توالخو میری ساری بیویوں کو تلات ہے مگر زینب عمرہ اور سعادہ کو تلات اور یہی تین بیویاں تھیں فقہہ اس پر لکھتے ہیں کہ بھئی اس کی کسی بیوی کو بھی تلات نہیں ہوئی کیا کہا اس نے نسائی کلہا توالخو اللہ زینب و عمرت و سعادت آپ یہاں پر بھی دیکھئے بھئی کل کا کل سے استثناء ہو رہا ہے اور یہ استثناء صحیح ہے حالانکہ ابھی آپ نے ذابطہ بتلایا تھا کہ کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں تو جواب اس کا یہ مرانا کہ کل کا کل سے استثناء اس وقت صحیح نہیں جب مستثناء اور مستثناء منہو کا لفظ ایک ہو یا دلالت میں مصاوی ہو دونوں کا اگر لفظ ایک ہوگا مثلا اگر اس نے یوں کہا نسائی کلہا توالخو اللہ نسائی میری ساری بیویوں کو طلاق ہے مگر میری بیویوں کو دیکھئے مستثناء منہو بھی کیا ہے نسائی اور مستثناء بھی کیا ہے نسائی دونوں لفظ ایک ہیں لہٰذا یہ کل کا کل سے استثناء صحیح نہیں کیونکہ مستثناء اور مستثناء منہو کا لفظ ایک ہے یا دونوں دلالت کے اعتبار سے مصاوی ہیں مولانا جیسے وہ یہ کیا کہ یوں کہتا ہے نسائی کلہا توالخو اللہ اولائکا میری ساری بیویوں کو طلاق ہے مگر وہ اشارہ کرتا ہے اور وہ تینوں بیویاں کھڑی ہیں ان کی طرف اشارہ اس نے کیا تو یہ بھی استثناء صحیح نہیں مولانا اس لے کہ یہاں دلالت مصاوی ہے نسائی بھی اس لی پر دلالت کر رہا ہے اور اولائکا بھی اسی بھی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو استثناء کل کا کل سے کب صحیح نہیں ہے جب مستثناء اور مستثناء منہو دونوں کے لفظ کیا ہوں ایک ہوں یا دونوں کی دلالت کیا ہو مصاوی ہو ایک جیسی ہو تو پھر اس وقت کل کا کل سے استثناء صحیح ہے لیکن اگر لفظ مختلف ہوں مثلا پہلے اس نے صرف نسائی کہا اور اس مستثناء میں ہر ایک کا الگ الگ نام ذکر کیا تو اب لفظ دونوں کے الگ ہو گئے لہذا اب استثناء کیا ہوا صحیح اور اس صورت میں کل کا کل سے استثناء بھی صحیح ہو جائے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اسی طرح مثلا نظر کوئی شخص کہتا ہے عبیدی کلوہا احرارن یا عبیدی احرارن الا عبیدی میرے سارے غلام آزاد ہیں سوائے میرے غلام اب آپ بتلائیے بھئی استثناء صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ مستثناء منہو اور مستثناء دونوں کا لفظ کیا ہے مستثناء منہو بھی ہے عبیدی میرے سارے غلام اور مستثناء بھی کیا ہے عبیدی لیکن اگر اس کے بجائے اس کے تین علامیں مثلا زید عمر بکر اور وہ یوں کہتا ہے عبیدی کلوہا احرارن الا زیدن و عمرن و بکرن تو اب یہ استثناء کیا ہے صحیح ہے صحیح ہے کیونکہ لفظ الگ ہو گئے دونوں صورت سمجھ میں آئی بھئی وعلیٰ هذا قاضات کرنے سے رجوع کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی جائز نہیں لئنہو نفخ ان کے اس لئے کہ انہ سخ ہے و لئیسا لیل عبد ذالکا اور نہیں ہے بندے کو اس کا حق بھئی بندے کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے دیکھو ایک آدمی اقرار کرتا کسی کے لئے بھئی میں نے زید کے ایک ہزار روپے دینے ہیں اور پھر کیا کرنا چاہتا ہے اس سارے سے رجوع کرنا چاہتا ہے میں نے زید کے خوئے روپیاں نہیں دینا بھئی رجوع نہیں ہو سکتا مالانا سورت سمجھ میں آئی ایک دفعہ جب یہ قرار کر لیا اب یہ قرار سے رجوع جائز نہیں کیوں کیونکہ رجوع دراصل کیا ہے نصخ ہے اور نصخ تو بندے کے لئے جائز نہیں اسی طرح ایک شخص اپنی بی بی کو طلاق دے دیتا ہے بعد میں اس طلاق سے رجوع کرنا چاہتا ہے کہ اس طلاق کو بالکل لیا ختم کر دے رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق ثابت ہو چکی ہے اور اب اس کو ختم کرنا یہ کیا ہے نصخ ہے اور نصخ تو کیا ہے بندے کے لئے جائز نہیں بھئی سورت سمجھ میں آئے آپ یہ نا کہ طلاق رجعی میں تو رجوع ہو جائے کرتا ہے بھئی بھئی وہ رجوع ہوتا ہے وہ طلاق نہیں ختم ہوتی اس نے ایک طلاق رجعی دی تھی تو ایک چلی گئی اب اس کے پاس کتنی باقی رہ گئیں دو رہ گئیں یہ نہیں کر سکتا کہ وہ پہلی والی طلاق پھر آ جائے بلکل وہ جو دی تھی وہ ہی ختم ہو جائے اسے رہتے ہیں نہیں اب وہ ایک رجوع کر لیا لیکن وہ طلاق کیا ہے وہ طلاق تو تھی ہو چکی ہے کس کے پاس تین طلاقوں کا حق تھا اس شخص کے پاس اب کتنی رہ گئیں ہیں دو رہ گئیں ہیں اسی طرح آزاد کرتا ہے ایک شخص اپنے غلام کو اور بعد میں اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی یہ رجوع نہیں کر سکتا اس لئے کہ ایک حکم جب ثابت ہو گیا آپ اس کی جگہ رجوع کر کے دوسرا حکم ثابت کرنا چاہتا ہے اور یہ تو نسخ ہے اور نسخ تو بندے کی طرف سے جائز نہیں کہتے ہیں لئے انہو نسخن اس لئے کہ یہ نسخ ہے ولی سلیل عبد ذالک اور نہیں ہے بندے کے لئے وہ یعنی نسخ کرنا نسخ کرنا بندے کے لئے جائز نہیں یہاں سے وہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں بیان تغییر بھئی صفحہ ستر کے آخر میں انہوں نے ذکر کیا تھا بلکل آخر ستر کے آخر میں بھئی کہ اس کے بعد کچھ ایسے مسائل ہیں جن میں اختلاف کیا ہے علماء نے بعضوں نے کہا یہ بیان تغییر میں سے ہے بعضوں نے کہا بیانیں اگر ان کو بیان تغییر سے مانا جائے تو ان کا موصولا تو وہ بیان تغییر صحیح ہوتا ہے موصولا صحیح اور اگر بیان تغییر سے مانا جائے تو نہ موصولا صحیح نہ موصولا صحیح تو اس میں اختلاف کیا تھا کچھ مسائل تھے کہا تھا وہ آگے آئیں گے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں مرانا سمجھ میں آئے بھئی تو وہ اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں بھئی مصنف بھئی وَلَوْ قَالَ لِفُلَانِنَا ایک شخص کہتا ہے دیکھو بھئی لِفُلَانِنَا لَيَّا أَلْفٌ قَرْضٌ وَحِيَا ضُيُوفٌ لِفُلَانِنَا لَيَّا أَلْفٌ قَرْضٌ وَحِيَا ضُيُوفٌ فُلَان کے مجھ پر ایک ہزار قرض کے ہیں اور وہ کھوٹے ہیں وَحِيَا ضُيُوفٌ وہ کھوٹے ہیں تو اب امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بیان تبدیل ہے اور بیان تبدیل نہ موصولا صحیح ہے ملا کر کہنا بھی صحیح نہیں اور مفصولا بھی صحیح اس لئے کہ بیان تبدیل تو دراصل کیا ہے نصف ہے اور بندوں کے نصف کا حق حاصل نہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اس صورت میں یہ بیان تغییر ہے یہ کیا ہے بیان تغییر ہے اور بیان تغییر موصولا صحیح ہے مفصولا صحیح نہیں صورت سمجھ میں آئی بھئی تو صورت مثلا یہ ایک شخص نے کہا لِفُلَانِنَ عَلَيَّا أَلْفٌ قَرْض لِفُلَانِنَ عَلَيَّا أَلْفٌ قَرْضٌ وَهِيَا ضُيُوْفٌ فُلَان کے مجھ پر ایک ہزار قرض ہے اور وہ کھوٹے ہیں صحیح بین فرماتے ہیں کہ یہ بیان تغییر ہے اس لئے کہ جب اس نے کہا لِفُلَانِنَ عَلَيَّا أَلْفٌ قَرْضٌ فُلَان کے مجھ پر ایک ہزار قرض کے ہیں ایک ہزار کس کے ہیں قرض کے ہیں تو یہ کلام بظاہر یہ تخاظہ اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ اس پر کھرے آنے چاہیئے یا کھوٹے آنے چاہیئے کھرے آنے چاہیئے سمجھ میں آیا کون سے ظاہر ہے اس کلام کا کہ اس نے جب قرض دیا ہے تو یقیناً کون سے سکھ کے لئے ہیں کھرے لئے ہیں اس لئے کہ قرض کے ذریعے اس نے نفع حاصل کرنا ہے اور نفع کھروں سے حاصل کرے گا یا کھوٹوں سے حاصل کیا جاتا ہے کھروں سے نفع حاصل کیا جاتا ہے تو ظاہر کلام یہ کہ اس نے کھرے لئے ہیں لیکن کھوٹے سکھوں کا بھی تو احتمال ہے کھوٹے کا بھی اس میں احتمال ہے آگے اس نے ملا کر کہہ دیا ہوا ہی عزویو فون یہ کیا ہے کھوٹے ہیں اس نے بیان کیا ذکر کیا کہ یہ کس قسم کے سکھے ہیں کھوٹے ہیں تو کہتے ہیں ماہ قبل کلام کا ظاہری معنی کیا تھا کس قسم کے ہیں کھرے لیکن احتمال کس چیز کا تھا کھوٹوں کا بھی احتمال تھا تو اس نے اسی احتمال کو آگے ثابت کر دیا وہی عزویو فون یہ کیا ہیں کھوٹے ہیں تو یہ بیان تغییر ہے مولانا اس لیے کہ اس نے کلام کو بدل ڈالا کس سے مولانا ظاہر سے ظاہری معنی کیا تھے کیسے آنے چاہیئے تھے اور اس نے کلام کو بدل ڈالا اس کو تبدیل کر دیا کس سے بھئی کھوٹوں سے لیکن بہرحال وہ احتمال تو تھا لیکن اس نے بدلہ ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ کیا کہلاتا ہے بیانیں بھئیر کہلاتا ہے لہذا کھوٹے آئیں گے بھئی جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ذکر کیا ہے قرض اور قرض ہے عقد معاوضہ قرض کیا ہے عقد معاوضہ اور عقد معاوضہ وہ عقد جس میں جانبین سے عیوض دیا جاتا ہے بھئی تو یہاں پر بھی جانبین سے عیوض ہوتا ہے ایک شخص پیسے لیتا ہے اور بعد میں اس کو پیسے دوسرے پیسے وہی قرض میں وہی واپس کرتا ہے یا دوسرے ادا کرتا ہے دوسرے وہ تو اس نے اپنے نفع میں لگا لیے تو یہ بھی عقد معاوضہ ہے مالانا اور عقد معاوضہ کے انتقاضہ کرتا ہے کہ کسی پر جو مال واجب ہو وہ بغیر عیب کے ہو اس میں کوئی عیب عقد معاوضہ میں کیا دوسرے پر عیب والی چیز واجب ہوتی ہے یا بغیر عیب کے بھئی بغیر ہے وہ مال جو کسی پر واجب ہوتا ہے وہ بغیر عیب کے ہوا کرتا ہے بھئی سمجھ میں آیا تو لہذا جب اس نے کہا لِفُلَانِنْ عَلَيَّا الْقُنْ قَرْضُنْ فَلَانِ کہ مجھ پر ایک ہزار قرض کے ہیں اور قرض تو ہے عقد معاوضہ اور عقد معاوضہ کیا تقاضہ کرتا ہے کہ اس میں جو مال واجب ہو وہ کیا ہونا چاہیے عیب سے پاک ہونا چاہیے عیب سے سلامت ہونا چاہیے یہ کلام یہ تقاضہ کر رہے تو لہذا اس کلام سے اس پر کیا لازم آگئے کھرے سکھے لازم آگئے کیا آگئے کھرے سکھے لازم آئے کیونکہ یہ عقد معاوضہ ہے اور پھر آگے وحی الزیو Youq کہہ کر اس کو حکمہ لانا چاہتا ہے تو یہ بیان تبدیل ہے اور تبدیل اور نصخ کا حق تو بندوں کو حاصل نہیں تو صاحبین کے نزدیک اس نے وحیع ضیوف ان کہا تو یہ بیان تغییر ہے لہذا موصولا تو صحیح ملا کر کہا اس نے پہلے کلام کے ساتھ پھر تو صحیح اگر جدا کر کے کہا بعد میں تو پھر صحیح جبکہ امام صاحب کے نزدیک ملاد کہنا بھی صحیح نہیں اور الگ کر کے کہنا بھی صحیح اس لئے کہ بیان تبدیل ہے سورت سمجھ میں آئی بھائی اسی طرح بھائی اگر کسی نے یوں کہا لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَلْفٌ سَمَنُ الْمَبِعِ فُلَان کے مجھ پر ایک ہزار ہیں مبیع کے سمن کے مبیع کے سمن کے ایک ہزار ہیں بھائی مبیع کے سمن کے صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس کلام کا ظاہر کیا ہے کہ اس پر کیسے آنے چاہیے کھارے آنے چاہیے لیکن ساتھ ہی اس نے کہہ دیا تو اس نے کلام کو ظاہر سے پھیر ڈالا ظاہر سے بدل ڈالا لہذا یہ بیان تغییر ہے تو موصولا کہہ دیتا ہے تو صحیح موصولا کہتا ہے تو صحیح نہیں سورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں وہی قرض کی جگہ سمن المبیع اس نے کہہ دیا بھائی اور پھر یا جبکہ امام ابو حنیفہ رہا ہوں لیکن ازدیک یہ نہ موصولا صحیح نہ موصولا صحیح اس لئے کہ یہ آخد محاوضہ ہے اور آخد محاوضہ کیا تقاضہ کرتا ہے کہ اس پر جو سمن آئے وہ کس قسم کے ہوں کیونکہ آخد محاوضہ ذکر کیا لہذا یہ آخد محاوضہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس پر جو مال واجب ہو وہ بغیر عائب سے سلامت ہونا چاہیے تو جب اس نے کہا لِفُلَانِنَ عَلَيَّا أَلْفُنْ سَمَنُ الْمَبِعِ تو اس کلام کی وجہ سے اس پر کس قسم کے پیسے لازم ہو گئے کھرے ذکے لازم ہو گئے کیونکہ آخد محاوضہ اس نے ذکر کیا بیعہ کا ذکر کر دیا بیچ میں اور آگے وحیہ ضیور کے ذریعے اس کو کیا کرنا چاہتا ہے تبدیل کرنا چاہتا ہے نسخ کرنا چاہتا ہے لہذا یہ اس کے لئے کرنا جائز ہے نہ موصولا جائز ہے اور نہ موصولا جائز وَلَوْ قَالَ لِفُلَانِنَا لَيَّا أَلْفٌ قَرْضٌ اگر کہا کسی نے کہ پلان کے مجھ پر ایک ہزار ہیں قرض او سمن المبیعی ایک ہزار ہیں مبیع کے سمن وَقَالَ وَحِيُّفٌ اور یہ بھی کہا وَحِيَا زُيُّفٌ کے ایک خوٹے ہیں قَانَ ذَلِكَ بَيَانُ تغییرِ عِنْدَهُمَا تو یہ بیانِ تغییر ہے صاحبین کے نزدیک فَيَسِحْهُ مَوصولا تو یہ موصولا کیا ہے ملا کر کہنا درمیان میں اگر وقفہ کیا کلام کیا اور روح گیا تو پھر صحیح نہیں وہ ہوا بیان تبدیل عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى رحمةً وَاسِعَةً اور یہ بیانِ تبدیل ہے امامِ عَزَم عَبُ حَنِیفَةَ رحم اللہ کے نزدیک فَلَا يَسِحْ حُوْتَ یہ صحیح نَوَئِن وَصَلَى اگرچہ ملا کر ہی کیوں نہ کہے اگرچہ ملا کر ہی کیوں نہ کہے بَيَ مَاتِن نے عَلْفٌ قَرْضٌ کہا عَلْفٌ سَمَنُ الْمَبِعَ کہا قَرْض اور سَمَنُ الْمَبِعَ کی قید لگائی بتلایا کہ یہ عَفْدِ مُعَابَضَةَ میں اس طرح ہے اگر اس کے بجائے وہ یوں کہتا لِفُلَانِن عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِعَةٌ أَلْفُن اَلْفُنَ وَدِعَةٌ کہہ دیتا یا کہہ دیتا لِفُلَانِن عَلَيَّ أَلْفٌ غَصْبٌ کیا کہہ دیتا غصب کہہ دیتا تو غصب کوئی عَفْدِ مُعَابَضَةَ ہے نہیں یا ودیعت امانت کوئی عفد معاوضہ ہے نہیں تو پھر اس صورت میں وحیع زیوب کہنا صحیح تھا وحیع زیوب کہنا اس لیے کہ عفد معاوضہ ہوتا تو عفد معاوضہ میں وجوب مالکی اس قسم کھایا کرتا ہے عیب سے پاک جب کہ غصب کے اندر تو عیب جو بھی غاصب کو چیز مل جائے وہ اس کو غصب کر لیتا ہے سلامت ملی تو سلامت کو غصب کر لے گا عیب والی ملی تو غصب کر لے گا لہذا اس میں بالاتفاق کیا ہے وحیع زیوب کہنا اس کا اسی طرح امانت کہا کہ میرے پاس ایک ہزار امانت یہ ہے مالانا تو یہ بھی صحیح اس لیے کہ امانت کے اندر بھی کھرے بھی رکھوا سکتا ہے اور کھوٹے بھی رکھوا سکتا ہے وَلَوْ قَالَ لِفُلَانِن اگر کسے شخص نہیں ہوں کہا کہ لِفُلَانِنَ عَلَيَّ عَلْفٌ مِنْ سَمَنِ جَارِيَةٍ بَاعَنِيْهَا وَلَمْ اَقْقَحَ فُلَا کے مجھ پر ایک ہزار ہیں ایسی باندھی کے سمن میں سے باعَنِيْهَا جو اس نے مجھ پر بیچی باعَنِي مجھ پر یا مقبول کی ہے ہاں زمین یہ جاریہ کو راجے ہے بھئی مقبول جو مجھ کو اس نے بیچی وَلَمْ اَقْبِزْهَا اور اس حال میں کہ میں نے اس پر قبضہ مجھے بیچی اور میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا وَلْ جَارِيَةُ لَا أَسْرَ لَحَا اور باندھی بھی ایسی ہے لَا أَسْرَ لَحَا اثر وَمَانِ عَلَامَتْ یہ کہ اس کے کوئی علامت نہیں اس کے کوئی علامت یعنی کوئی متعین و معلوم باندھی نہیں ہے اس نے ویسی کہا کوئی متعین باندھی نہیں بتائی کہ وہ جو باندھی ہے یہ ولی اس نے مجھے بیچی تھی اور میں پھر میں نے اس پر قبضہ مطلق ویسی کہہ دیا کہ اس نے مجھے کوئی باندھی بیچی تھی اس کے ایک حضار مجھ پر لازم ہے لیکن میں نے اس باندھی پر قبضہ نہیں کیا تھا صورتِ مسئلہ سمجھ میں آئی بھئی تو یہ امامِ عاظم ابو حنیفہ رہو اللہ کے نزدیک یہ بھی بیانِ تبدیل ہے لہٰذا اب اس پر ایک تو نصف ہے اور وہ نصف کا حق اسے حاصل نہیں لہٰذا وہ جو وہ لمحق بزہا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اس پر کتنے لازم ہو جائیں گے ایک ہزار لازم ہو جائیں صورتِ سمجھ میں آئی کیسے دیکھو بھئی اس نے کہا لِفُلَانِنْ عَلَيْيَا الْقُنْ فُلَان کے مجھ پر کتنے ہیں ایک ہزار ہیں من سمنی جاریت ایسی باندھی کے سمن میں سے دیکھو جاریاں نکرہ لائے مارے پا نہیں صورتِ سمجھ میں آئی کوئی متعین باندھی اس نے ذکر نہیں کی کہ فلان باندھی ایسی باندھی کے سمن میں سے بانی ہا جو اس نے کیا کیسی مجھے بیچی تھی تو امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو یہ اقرار کر رہا ہے اپنے اوپر سمن کے لازم ہونے کا اقرار کر رہا ہے نہیں کر رہا کہ فلان کے مجھ پر کتنے ہیں ایک ہزار ایسی باندھی جو انہیں میرے ہاتھ بیچی تھی تو یہ اقرار کر رہا ہے لزومِ سمن کا اور لزومِ سمن کب آیا کرتے ہیں کہ جب اس نے مبیع پر قبضہ بھی کیا ہو سمن کب لاتی موتے ہیں دوسرے پر جب اس نے مبیع پر قبضہ بھی کیا ہو تو لزومِ سمن کا یہاں اقرار کر رہا ہے اور یہ اقرار ہے قبضِ قبی کس چیز کا قبضِ قبی جبکہ مبیع اس کے پاس حلاق ہو چکا کیا ہو چکا ہو مثلاً بھئی یہ باندھی اس نے کوئی خریدی تھی دوسرے شخص سے اور یہ باندھی اس کے پاس آ کر حلاق ہو گئی کیا ہو گئی تو مبیع پر تو یہ قبضہ کر چکا ہے لیکن مبیع چونکہ اس کے پاس حلاق ہو گیا ہے لہذا اب یہ کیا کیا رہا ہے لم اقبض تھا میں نے تو اس پر قبضہ نہیں کیا اور چونکہ قبضہ کر چکا تھا اس لئے اس پر سمن کیا تھے لازم ہوئے تھے لازم ہوئے تھے اس مبیع کے حلاق ہوتے وقت وہ کیا کر رہا ہے گویا کہ مبیع کیا ہے حلاق ہو چکا ہے اور یہ قبضہ کر چکا ہے اسی لئے تو قبضہ سمن کے لزوم کا اقرار کر رہا ہے اگر اس نے اس باندھی پر قبضہ نہ کیا ہوتا باندھی کسی سے خریدی قبضہ نہیں کیا اور باہر کے پاس ہلاق ہو گئی تو اس پر کوئی سمن لازم تھے پھر یہ اس کو کہنا تھے یہ تھا لی فلان ان علیہ علمون من سمن جاریت ان بانی حق نہیں پھر تو اس پر سمن ہی لازم کیونکہ وہ تو کس کے پاس ہلاق ہو گئی تھی باہر کے پاس جب باہر کے پاس ہلاق ہو گئی پھر تو بہر ختم ہو گئی پھر سمن کسی چیز کے لازم ہو گئی اور یہ تو کہہ رہا ہے میرے اوپر سمن کیا ہے معلوم ہوا باندھی پر یہ قبضہ کر چکا تھا اور قبضے کے بعد اس کے پاس باندھی ہلاق ہوئی ہے تو یہاں پر لزوم سمن کا اقرار یہ کہ اس بات کا بھی اقرار ہے کہ وہ باندھی پر کیا کر چکا ہے خبضہ کر چکا ہے اور اس کو وہ باندھی اس کے پاس ہلاق ہو چکی ہے سورہ سمجھ میں آئی ہنین نکرہ ذکر کیا مالا نا اگر متعین باندھی ذکر دیکھا لا اثرہ لہا ماتین نے بھی کہا اس باندھی کی کوئی علامت میں معلوم کہ کوئی متعین باندھی ہے ہی نہیں اگر متعین باندھی ہے پھر تو آرام سے صحیح کیا جا سکتا ہے ہمارا نا کہ اس نے باندھی پر قبضہ کیا ہے یا وہ فولان باندھی ہے اب دیکھ لیں گے کہ اس نے قبضہ کیا ہے تو اس سے سمن ہوں گے اس نے قبضہ نہیں کیا بھائے کے پاس کیا ہے تو پھر تو اس پر سمن ہا تو اس نے نکرہ ذکر کیا کوئی متعین باندھی نہیں تھی کہ بس کوئی باندھی تھی کون سے باندھی تھی یہ پسہ ہی نہیں بھئی تو معلوم ہوا تو انہیں لزوم سمن کا اقرار کیا ہے معلوم ہوا تم قبضہ کر چکے ہو اور قبضے کے بعد تمہارے پاس خلاق ہوئی ہے باندھی اب تم کیا کرنا چاہتے ہو وَلَمْ أَقْفِزْحَا کے ذریعے اس لزوم سمن سے کو ختم کرنا چاہتے ہو تو یہ تو رجوع ہوا اور رجوع تو نصف ہے اور نصف بندے کیلئے جائز نہیں دیکھا بھائی وَلَوْ قَالَ لِفُلَانِنْ عَلَيَّا أَلْفٌ مِنْ سَمَنِ جَارِيَةٍ بَعْنِهَا اور اگر کہا کہ فلان کے مجھ پر ایک ہزار ہیں ایسی باندھی کے سمن میں سے بانیہا جو اس نے مجھے بیچی تھی بھائی جاریا نکرہ ہے اور بانیہا فیل آیا نکرہ کے بعد فیل آیا تو کیا بنا کرتا ہے اس کے لئے صفت اور محصوب سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں ایسی تو ایسی باندھی کے سمن میں سے بانیہا جو اس نے مجھے بیچی تھی وَلَمْ أَقْبِزْحَا اور میں نے اس پر قبضہ نہیں تو یہ وَلَمْ أَقْبِزْحَا بیانِ تبدیل ہے یہ جائز نہیں اور نید وَلْجَارِيَةُ لَا أَثَرَ لَحَبْ باندھی کیونکہ علامت بھی نہیں ہے یعنی کوئی متعین باندھی نہیں معلوم باندھی نہیں ہے غیر معلوم ہے قَانَ ذَلِكَ بَيَانَ تبدیل یہ کیا ہوگا بیانِ تبدیل بیانِ تبدیل ہوگا عِندہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام آزم ابو حنیفہ لَأَنَّ لِقْرَارَ بِلُزُومِ سَمَنِ اِقْرَارٌ بِالْقَبْزِ اس لیے کہ لزوم سمن کا اقرار یہ اقرار بِالْقَبْز بھی ہے لزوم سمن کب آئے گا جب قبضہ بھی کر چکا ہو لزوم سمن کا اقرار یہ کیا ہے قبضے کبھی اقرار ہے عِندہ حلاق المبیعی جب کیا ہو مبیعا حلاق ہو جگیا ہو اس کے پاس حلاق قبل القبضی اس لیے کہ مبیعا اگر قبضے سے پہلے حلاق ہو چکا ہوتا تو ین فسفل بیعا تو بیعی کیا ہو جاتی فسف ہو جاتی جب بیعی فسف ہو جاتی فلایق قد سمن لازم تو سمن اس پر لازم بن کر باقی بھی نہ رہتے اور یہ تو کہہ رہا ہے کہ سمن مجھ بارا لازم علم ہوا یہ قبضہ کر چکا اور اس کے بعد وہ باندھی اس کے پاس کیا ہوئی ہے حلاق ہوئی ہے صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھئی چلیے بھئی یہ کتاب اللہ تھی بحث ختم ہوئی بھئی اخادہ والمراف اللہ علم حقیقت اللہ علم